لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن کیسا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت طویل ہوگا اور ہزاروں برست کا دن ہوگا کہیں ہزار برست کی بات آئی ہے اور کہیں پچاس ہزار برست کی بات آئی ہے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر اور کہیں ایک دن ہزار سال کے برابر تو یہ مدتوں کا فرق کیوں ہے یہ مدتوں کا فرق میرا بھائی یہ اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے فرق ہے اور مومنین کے لیے یہ وقت بڑا ہلکا ہوگا یوں سمجھ لوگ کہ ایک نماز پڑھنے جتنا وقت ہوگا یا دو نمازوں کے درمیان جتنا وقت ہوگا مومنین کے لیے بڑا آسان وقت ہوگا اس زمن میں میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن کیسا ہلکا اور مختصر ہوگا اس زمن میں یہ جو روایت آتی ہے اسے امام بیحقی نے روایت کیا ہے البعث والنشور میں اس کے راوی حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا جس کے متعلق قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو صحیح سچے پکے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن آسانی کر دیں گے یخفف علی المؤمن حتی یکون علیہ کا صلاة المکتوبہ تو ایک فرض نماز کی کتنے دیر لگتی ہے ایک فرض نماز پڑھنے پر دس منٹ پندرہ منٹ اللہ اکبر اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابو سعید خدری کو جو جواب دیا اس کا اشارہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ سورہ مدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ تو جب سور پھونک دیا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن بڑا سخت ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اور ایمان نہ لانے والوں کے لئے آسان نہ ہوگا تو کیا معنی ہوا ایمان لانے والوں کے لئے آسان ہوگا کیونکہ ایمان نہ لانے والوں کے لئے آسان نہیں ہے تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہیں ہوگا بلکہ آسان اور ہلکہ کر دیا جائے گا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں